ہلکا ہلکا اس میں سے دھوہا نکلنے شروع ہو جائے اور رنگ اپنا تبدیل کر لے اب اس کو پہلے اس طریقے کے ساتھ بند کرنا ہے اب اس کے اندر آپ نے ہلکا ہلکا ڈپ کرنا ہے اس کو پندرہ دن تک آپ نے لگتار استعمال کرنا ہے تو اس ٹوٹکے میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو چیز پنساری سے خرید دی ہے وہ ہے سیاہ تل یہ دیکھیں یہ تل کالے تل ہیں اس میں کچھ سفید بھی نظر آ رہے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ یہ جو کالے والے تل ہیں یہ آپ نے خرید دینے ہیں اس کو بلیک سیسمی سیڈز بھی بولا جاتا ہے دوسرے نمبر پر جو چیز آپ کو خریدنی ہے وہ ہے پیاز کا تل سب سے پہلے آپ نے چولے کے اوپر ایک پین رکھ دینا ہے اور اس کے اندر جو سیاہ تل آپ نے لیے ہوئے ہوں گے اس کو آپ نے ہلکا ہلکا بھونڈ لینا ہے یہ دیکھیں بیچ میں ڈال کر ہلکا ہلکا بھونڈ لینا ہے اس قدر آپ نے بھونڈنا ہے کہ ہلکا ہلکا اس میں سے دھوہ نکلنے شروع ہو جائے اور رنگ اپنا تو دیل کر لے ہلکا ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے چپکے نہ اور چلے نہ جی تو ہمارے تل بلکل ریڈی ہو چکے ہیں گرمہ گرم تل ہیں یہ دیکھیں پہلے سے زیادہ ان کے سائز بھی پھول گیا ہے سوچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی نشانی یہ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ کے اوپر اور سب سے پہلے ایک بول لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ پیاز کا تیل ڈال لیتے ہیں جو کہ ہم نے اس کو استعمال کر رہا ہے یہ طریقے سارے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے ہیں تھوڑا سام تیل ڈال دیتے ہیں اب کرتے ہیں جی اس کو اس سائیڈ پر رکھتے تھے ہیں اور ہمیں ایک کپڑا چاہیے یا میں نے یہاں پر ٹیشو لیا ہوا ہے تو آپ نے بھی اگر کوئی کپڑا ہے آپ کے پاس تو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے تھوڑے سے جو ہے وہ تل جو سیاہ تل ہیں وہ شامل کر دینے ہے تھوڑے ٹھیک ہوگا جی اب اس کو پہلے اس طریقے کے ساتھ بند کرنا ہے اور پھر ان دونوں سائیڈوں کو آپ نے ایسے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ یہ چیز آپ نے ریڈی کر لینی ہے سمجھ آگئے میری بات کی اب آپ یہ تیل لینا ہے یہ تیل ہے گرم ٹھیک ہے یہ تیل ہے پیاز کا اب اس کے اندر آپ نے ہلکہ ہلکہ ڈپ کرنا ہے ڈپ کر کے عزو کی ایسے سے تھکور کرنی ہے سب سے پہلے عزو کو پانی کے ساتھ دھو لینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے دھونا ہے اور اس کی تھکور کرنی ہے یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ گرم گرم محسوس ہو رہا ہے اور یہ اتنے کمال کی چیز ہے یہ جتنی آپ کی رگیں پٹھے ہیں جو عزو کے اندر جتنی چھوٹی چھوٹی باری باری کے رگیں ہوتی ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ ساری ان کو کھول دیتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ تھکور کرتے رہیں گے ہلکہ ہلکہ خون روان دبا ہو جائے گا اور ایسی زبردست طریقے کے ساتھ سختی عزو آئے گی اس کو پندرہ دن تک آپ نے لگاتار استعمال کرنا ہے یقین کرنے کہ یہ بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے نسخوں پر بھاری پڑ جاتا ہے اور اس طریقے کے ساتھ تھکور کرنا عزو کے اندر سے کھینچ کر بھائنکہ آپ کو لگے گا کہ یار کوئی سامپ اپنے بل سے باہر آ رہا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ سسٹم ہو جائے گا تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے ذو میں ایک دم سے لمبائی پیدا کر دیکھ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر ہو یہ وقتی نہیں ہے یہ مستقل ہوتی ہے حکمت میں جتنی چیزیں ہیں وہ مستقل ہوتی ہیں امید اکرک کہیں کہ آگے یہ وڈیو آپ کو پسند ہوئی ملتے ہیں کالے سے بہترین وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ